موسیقی خواتین و حضرات اسلام علیکم انیس سو اکتر کی ہوای جنگ کے بارے میں اس ڈاکومنٹری سیریز کی یہ چوتھی اور آخری قسط ہے اس سے پہلے پیش کی جانے والی ڈاکومنٹریز میں ہم نے اس جنگ کا پس منظر ہندوستان اور پاکستان کی ائر فورسز کا موازنہ اور کارکردگی کا جائزہ لیا تھا پچھلی ڈاکومنٹری میں ہم نے اس جنگ کے دونوں ائر فورسز میں دو کلز حاصل کرنے والے واحد پائلٹ ونگ کمانڈر سلیم بیگ مرزا صاحب سے برائے راست ان کی پہلی کل کے بارے میں جانا آج انہیں کی دوسری کل جو سری نگر بیس کے اوپر تھی کے بارے میں جانیں گے اس جنگ کے بارے میں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاک فضائیہ کا ترہ امتیاز لیڈنگ فرم دا فرنٹ رہا ہے جیسا کہ نہ صرف انیس سو پینسیٹ کی جنگ میں دیکھا گیا بلکہ انیس سو اکتر کی جنگ میں بھی سب سے خطرناک مشن سکارن کمانڈرز نے خود لیڈ کیے اسی وجہ سے چار سکارن کمانڈرز میں سے ہر ایک نئے کل حاصل کی جو کہ جونئر پائلٹس کے لیے ایک انسپریشن تھی اسی طرح میں بومبر پائلٹس کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ بومبر جہاز نہ صرف رفتار میں کم ہوتا ہے بلکہ اپنا موثر دفاع بھی نہیں کر سکتا اور اس رات کے وقت دشمن کے علاقے میں بہت اندر جا کر ویلڈیفینڈڈ ائر فیلڈ اور ٹارگٹس کو نشانہ بنانا ہوتا ہے انہی بومبرز کے دریلانہ کوشش کی وجہ سے پاک فضائیہ برپور طریقے سے دشمن پر اپنا پریشر برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ایسے ہی خطرناک مشنز میں سے ایک مشن انیس سو پینسٹر کی جنگ کی پہلی رات سکارن لیڈر شبیر عالم سے دیکھی اور ان کے نیویگیٹر سکارن لیڈر اسلم قریشی دشمن کے خلاف لگاتار اڑے مگر بدقسمتی سے واپس نہ لوٹ سکے ان اور ان جیسے کئی دوسرے بومبر پائلٹس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سے پہلے بھی میں دو قسطوں پر مشتمل ڈاکومنٹری بنا چکا ہوں جس کا نام تھا Love in the Times of War اسی طرح اس جنگ میں پاک فضائیہ کے ٹرانسپورٹ فلیٹ کا بہت عام کردار رہا کیونکہ مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان ایک ہزار میل اور درمیان میں ایک دشمن ملک کی وجہ سے ملک مشرقی اور مغربی حصوں کے دمیان رابطے کا اہم ذریعہ پاک فضائیہ کے سیون تھرٹی تیارے ہی تھے مغربی پاکستان میں بھی جنگ سے پہلے انتہائی کم مدد میں پاک فضائیہ کے فائٹر اور بومبر جہازوں کی پورے مغربی پاکستان میں ڈپلائیمنٹ، اسلہ، رشن اور دوسرا جنگی سمان بروقت پہنچانے میں ٹرانسپورٹ فلیٹ اور لائٹ کمیونکیشن جہازوں کا بہت عام کردار رہا سترہ دسمبر انیس سو اکتر کو جب یہ جنگ ختم ہوئی تو پاک فضائیہ ایک وائبل فورس تھی اسی وجہ سے انڈین اوفیشل ڈاکومنٹ ہسٹری آف نائنٹین سیونڈی وان انڈو پاک وار کے مصنف نے اپنے اختتامی تجزیہ میں پاک فضائیہ کے بارے میں اس طرح لکھا In the ring and on its feet جو میری اس ڈاکومنٹری سیریز کا ٹائٹل بھی ہے پاک فضائیہ کی کارکردگی کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی اس سٹریٹیجی جس میں کہا گیا تھا کہ ڈیفینس اپ ڈی ایسٹ لائز انڈ ویسٹ ہی روشنی میں آپریشنز کی صورت میں سپورٹ مہیا کرنے کے لیے پوری طرح مؤثر تھی اور اسی طرح مغربی پاکستان میں اپنے سے تین گناہ بڑی اور مشکری پاکستان میں ایک کے مقابلے میں تیرہ گناہ بڑی ائر فورس کا مقابلہ کرنے کے باوجود پاک فضائیہ کیٹریشن ریٹ یعنی جنگی نقصان انڈین ائر فورس کے برابر تھا اور اس نے اپنے سے کہیں بڑی ائر فورس کو کسی سٹیج پر بھی ناک آڈ پنچ کا موقع نہیں دیا لیکن یہ کہنا بھی بیجا نہیں ہوگا کہ ان سب حقائق کے باوجود انڈین ائر فورس اور آرمی کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ مواقع ضائع بھی ہوئے دوسری طرف پاکستان کے تینوں بسلحف آج کے درمیان کہیں کہیں کوارڈینیشن کی کمی کی وجہ سے غلط ٹارگٹنگ اور فرینڈلی فائر کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے واقعات بھی ہوئے دوسری طرف ناؤڈن سیکٹر میں ریڈارز کی ڈپلائمنٹ کے ڈیفنسیب ہونے کی وجہ سے ارلی وارننگ بہت کم تھی جس کی وجہ سے کامبیٹ ائر پٹرول کرنے والے جہازوں کے لیے دشمن کے جہازوں کو بروقت انٹسپٹ کرنے کے کئی مواقع ضائع بھی ہوئے آئیے ابنگ کمانڈر سلیم بیگ مرزا صاحب سے ان کے دوسرے مشن کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں میری جو دوسری قل تھی وہ سرنگر پہ تھی اصل میں ایسا تھا کہ سرنگر ائر فیلڈ کا جو تھا وہ ٹارگیٹ ٹونٹی سکس کارن کو پشار رانوں کو ہمیں بھی آ گیا تھا کہ ہم وہاں پہ کافی فریکنٹ لی جاتے تھے مطلب ہے کہ جو سترہ دن کی وار ہوئی تھی اس میں تقریبا نو یا دس دفعہ ہم نے سرنگر پہ ٹیک کیا تھا اور اونتی پورا اس کے ساتھ ایک اور ائر فیلڈ تھا اس پہ بھی ہم نے تین یا چار دفعہ ٹیک کیا تھا تو فارمیشن ایسے ہوتی تھی کہ ہم چار جہاز جاتے تھے فائی وینٹ پونٹ ٹو بومز ایچ ایرکرپ اور دو ایسکارٹ ہوتے تھے ایسکارٹ بیسکلی ہوتا ہے کہ جو مین فارمیشن ہوتی ہے جو بومنگ کے لیے جا رہی ہوتی ہے یا اٹیک کے لیے جا رہی ہوتی ہے ان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ دشمن کے جہاز انٹرفیر نہ کسے کے مشن میں اور وہ اپنا مشن کمپلیٹ کر لیں فارمیشن کا لائن اپ ایسے تھا کہ ونگ کمانڈر چنگیزی جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے سکارن کمانڈر نمبر ٹو ان کے ساتھ تھا فلائٹ ریفنڈ دفانی اور نمبر ٹری فلائٹ ریفنڈ عمجد اندرابی اور نمبر فور جو تھے فلائٹ ریفنڈ مارو میر اور میں ایسکارٹ لیڈر تھا اور میرے ساتھ فلائٹ ریفنڈ رہیم یوسف زید نمبر ٹو تھا میرا تو پشاور سے ہم نے ٹیک آف کیا اور سیرنگی جانے کے لئے تقریب پچیس منٹ کا راستہ تھا راستے میں مری کی ہلز وغیرہ ہاتی تھی اور مری کے انٹرناز وغیرہ میں ٹی وی کے اس کے نظر آتے تھے اور اس کے بعد کراس کر کے مانٹنز کراس کرتے تھے اور پھر ہم گئے اچھا میں جو تھا فارمیشن ایسی تھی کہ لیڈر تھا اس کے ساتھ نمبر ٹو تھا پھر نمبر ٹری اور فور میں ادھر رائٹ سائیڈ پر فائی ون سکس چھ جار لیڈر تھری کے در میں تین ہزار فوٹ کا فاصلہ آدھا تھا ادھر بھی تین ہزار فوٹ اور یہ کوئی چھ سو فوٹ سے ہزار فوٹ پیچھے یہ مطلب بیٹل فارمیشن ہم اس کو کہتے تھے تو ہم گئے اور دی ہم جسے ہم کہتے تھے وہ ویلی سے پہلے جو پہاڑ تھے تو اس کو ہم کہتے تھے ہم اور دی ہم تو وہ اس کے اوپر سے ہم گئے جو رنوے سیرنگر میں وہ ہے ٹری ون اور ون تھری ڈائریکشن مطلب ہے کہ نورت ویسٹر تو ہم نے اٹیک کرنا تھا شورٹ آف تھری ون اور پول اپ اٹیک ان دی نورت ویسٹرلی دیریکشن تھری ون ڈائریکشن تو لیڈر نے پول کیا اور ہم نے کانٹکٹو در رنوے کی ویزیبلیٹی ہوریزونٹل خراب تھی لیکن ورٹیکل بہتر تھی تو ہم نے پول اپ اور ہم نے بھی پول اپ کیا ساتھ اور ہم کے لائنس ایک دوسرے کے پیچھے ہو گئے بسکلی ہم نے پانچ دار فوٹ پر ہم کلائم کرتے تھے فور ڈائی باومنگ تقریبا تھاوزن فوٹ پر رکاور کرتے تھے لیڈر ون اٹیک انہوں نے اپنے بامز ڈراب کیے نمبر ٹو نے ڈراب کیے نمبر ثری نے نمبر فور جب گیا اٹیک میں تو میں نے نمبر فور کو مجھے یاد ہے اس کو میں نے کال دی مطلب ہے کہ تمہارے پیچھے کوئی نہیں ہے تاکہ تم تسلی سے آرام سے نشانہ لے کے اور بام صحیح جگہ پر ڈراب کر سکو تو میں نے اس کو کال دی تو جیسے ہی میں نے کال فنش کی تو لیڈر کی کال آئی ایک دم سے کہ نمبر ٹو بریک لیفت در ایس ای نیٹ اینیمی ایر کار بہائنڈ ڈشمن کا جاہر نیٹ پیچھے ہے تمہارے نمبر ٹو فلائٹ پرنٹ دھتانی تو نمبر ٹو جو تھا وہی بریک مانور میلز کے میکسیم انرجی یوزتا اچھا اب ہوا یہ کہ رنوے تقریباً دو میل سمجھ لیں تو وہ رنوے کے انڈ پر ترن انہوں نے کیا ہوگا تو ہم ابھی ادھر تھے کیونکہ لیڈر ٹو، ٹھری اور فور نے اٹیک کرنا تھا تو ہم سب سے پیچھے تھے ای ڈینٹ ہوا کانٹیک ای ڈیوزیلائز کہ وہ کس جگہ پر ہوں گے نمبر ٹو نے کال دی اگزٹنگ بکار نمبر ٹو نے کال دی فورمیشن مد تو ہی لیفت اچھا مین ٹائم کال آ رہی تھی ریڈیو کال اب میں منیٹر کر رہا تھا وہ نمبر ٹری نے کال دی کہ میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں نیٹ کے تو سیچویشن یہ ڈیویلپ ہو گئے کہ لیڈر اس کے پیچھے نمبر ٹو اور پیچھے نیٹ اور اس کے پیچھے نمبر ٹری اچھا وہ اس لیے ہوا کہ ایکشلی نیٹ جو تھا اس کے ساتھ ایک اور جہاز بھی تھا اس کا لیڈر بھی تھا یہ نمبر ٹو تھا کیونکہ کچھ ڈس ورس تھی رنوے پہ تو اس کی وجہ سے تو یہ جب ٹیک آف کیا تو ایکشلی جیسے ہی ہی گوٹ ایر باون تو سامنے نمبر ٹو نے جب ڈائیو کیا اور پول آؤٹ کیا تو وہ بالکل اس کے سامنے آ گیا اور لیڈر نے جب دیکھا کہ نمبر ٹو کے پیچھے اینیمی ائرکرافٹ ہے تو اس نے اس کو بریک دی اینیمی ایمرجنسی منور تو سیچویشن یہ ڈیویلپ ہو گیا کہ تھری نے جب پول آؤٹ کیا تو اس نے دیکھا کہ وہ نیر جو سیور کی پیچھے تو ہی وینٹ آفٹر ہے اچھا اب میں نے اندازہ لگایا کہ فارمیشن جو ہے وہ رنوے کے انڈ کے لیفت سائٹ پہ کہیں ہوگی تو میں نے نمبر ٹو کو اپنے دتاو اس کو پہلے سے ہی میں نے کہا بھئی جیسے لیڈر نے کال دی تھی کہ بریک لیفت نمبر ٹو کو بریک لیفت تو آئی ٹو میں نے نمبر ٹو پنچھ ٹنک جیسے لیفت وہ ہم نے جیسے لیفت اور میں نے اس کو کہا رنگ مین پوزیشن میں آ جاؤ فائٹنگ پوزیشن میں اور آئی ہیڈیٹ ٹو جیسے لیفت تو مجھے کال آ رہی تھی نمبر ٹو کی کہ میں اس کے نیٹ ایمین ائرکارٹ کے پیچھے ہوں اور میں اس کو ابھی شوٹ ڈاؤن کر دوں گا میں اس پر فائر کر رہا ہوں ابھی تو میں جب گیا تو میں نے دیکھا نیچے وہ لوگ تھے تقریباً دو سو تین سو فٹ پہ اور میں کوئی چار ہزار فٹ پہ تھا میں نے دیکھا کہ سیبر رہے گا آگے اس کے پیچھے نیٹ ہے اور اس کے پیچھے سیبر ہے پھر اس کے پیچھے ایک اور سیبر ہے جو ہے تو اس طرح سے وہ دیور گوئنگ رہا ہوں میں نے آربیٹ شروع کر دیا اوپر کیپنگ دیم انسائیڈ مطلب ان کو میں دیکھ رہا تھا اور واش کر رہا تھا اچھا میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ جہاد اکیلہ نہیں ہے ایک اور بھی ہوگا تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے تھے وہ ہمیں نہیں نظر آیا مین ٹائم بھی ہوا کہ نمبر ثری نے یہ کہا کہ آئیم بچیسٹر مطلب یہ کہ میرا گن امونیشن ختم ہو گیا اچھا ایفٹی سکس میں جو امونیشن ہوتا تھا گنز کا وہ اٹھارہ سو راؤنڈ ہوتے تھے اور ٹونٹی راؤنڈ پر سیکنڈ کے حساب سے آپ نے فیفٹین سیکنڈ فائرنگ ہمارے سیکنڈ فائرنگ ٹونٹی راؤنڈ چھے گنز تھی اس کا اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس نے جب فائر کیا تو جو ڈراپ ٹینک سے اس کے تو ایک سائٹ کا ٹینک اس کا نہیں گیا اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب ایک سائٹ کا ٹینک اگر نہ ہو تو جہاز میں اس کو آسان الفاظ میں کہیں کہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے جب بیلنس خراب ہوتا ہے جہاز کا تو جہاز کی گن سائٹ کا جو ایمنگ پوائنٹ ہے وہ بلنس جب آپ فائر کرتے ہیں تو وہ بلنس اس ایمنگ پوائنٹ پر نہیں جاتی وہ دوسری جگہ جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کی تمام بلنس جو تھی وہ مس کر گئی جب اس نے کہا کہ میری گنز جائم ہو گئی ہیں تو لیڈر نے اس کو کہا کہ تم رائٹ کو ہو جاؤ میں اب اس کے پیچھے کوشش کرتا ہوں اب جب وہ فائٹ کر رہے تھے تو سپیڈ کافی کم ہو گئی تھی نمبر ٹو جو تھا وہ پہلے ہی اس نے کہا کہ میری سپیڈ بہت کم ہو گیا میں تو بریک آف کر رہا ہوں تو وہ چلا گیا تھا چوڑ کے اچھا میں نے دیکھا کہ نیٹ نے کیونکہ تھوڑی سی سلیک ہو گئی نا فارمیشن اس نے ونگز رول کیا اور اس نے اپنے ٹانک جو تھے جیٹسن کیے اور اس کے بعد اس کے بعد دن ہی سٹارٹڈ ترننگ ویری ٹائٹ ویری ہائی ریٹ اف ٹرن کیونکہ اس کی سپیڈ بڑھ گئی تھی اب اس نے مجھے افرادی فارمیشن جو اللیڈر اور ٹو دو رہ گئے ہمارے جہاز تو جب میں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا تھریکن کر رہے ان کو تو پھر میں وہاں سے اور مجھے پھر لیڈر کی بھی قول ہے کہ سکاٹ ریڈ کم ان گیٹ ہم تو میں آئی ڈائیو ڈاؤن جو میرے نمبر ٹو تھا رحیم یسر زائی اس کو دیکھا پیچھے اور میں نے اس کو کہا کہ تمہاری ٹیل کلیر ہے ہمارے پیچھے کچھ نہیں۔ تو وہی ڈائیو ڈاؤن اور میں سیٹل بہائن ڈیم میں نے میں نے فائرنی چلو کیا تاؤزن فیٹ سے میں نے فائرنی چلو کی میں نے فائرنی چلو کیا میرا خیال ہے کہ تین سیکنڈ کی بس فائر کی تھی میں نے تو اور ہارڈ سن تھی فائر کیا اور ویدن ثری سیکنڈ میں نے تک بلیک سموک کیا فائر فائر اور اس نے کیا کیا کہ وہ ونگز اس نے رول کیا مطلعہ کہ ہم اتنا لو ح لم کو رول في روئی جب رولیں رولیں مطلعہ اے ٹا اłąس کسلل یا نزال бойنا کیے گا اور کوئی پر ہ posing سے رول سچے ونگز اور میں نے دیکھا کہ اس کی کینپی جو تھی وہ جیٹسن ہوئی مطلب ہوا میں اڑی جہاں سے حلیدہ ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ وہ ایجیکٹ کرنے والا ہے لیکن وہ ایجیکٹ نہیں کر سکا کیونکہ بہت لوگ تھے یہ واقعہ کینپی اس کی گئی اندھن ہی رولڈ و انورٹڈ اور ہم انٹو دی گراؤنڈ مجھے گراؤنڈ باالف آئر اور پائلٹ ڈائیڈ تو خیر ہم نے ری فارم کیا اور ہم پھر پشار واپس آئے جب واپس آ رہے تھے تو ریڈار والے جو تھے کنٹرولئے وہ بڑے پریشان تھے کیونکہ ٹو نے اور فور نے ان کو کال کی تھی کہ ہم تو ایجٹ کر گئے لیکن جو فارمیشن کے چار جہاز ہیں بھی وہ وہاں پہ نیٹس کے ساتھ ان کے فائٹ ہو رہی ہیں تو وہ بڑے دیور ویری افسیٹ کہ ہمارا جہاز نانا تباہ ہو جائے تو غیر ان کو کال وال دیا تو وہ دیور ویری کمفرٹیبل تو ہم پھر آئے اور لینڈڈ وین کمانڈر سلیم بیگ مرزا جنگ ختم ہونے کے بعد حالات کے بارے میں یہ کہتے ہیں بار ختم ہو گئی تو پھر ہم واپس اپنے رسال پر چلے گئے تو میں رسال پر میں تھا اور مجھے لگ رہا ہی کہ میڈل آف جنوری کی بات ہے میں ایک دن رات کو ریڈیو ٹیون کر رہا تھا انڈین ریڈیو میں نے ایسی لگایا تھوڑی دیر کیلئے کیونکہ میں سٹاپ اس میں کیونکہ وہ سرین اگر کی کو ذکر کر رہے تھے تو جب وہ سرین اگر کر میں نے سنا تو میں نے ریڈیو جو تھا وہیں پر ٹیون کر لیا تو بیسیکلی پتہ ہی چلا مجھے اس کے وہ جو پائلٹ تھا ان کا اس کا نام تھا نرمل جیت سنگھ سکھون اور وہ ائر بان ہوا تھا ایس نمبر ٹو اس کا لیڈر بھی تھا اور لیڈر کو ہمارا جو لیڈر تھا اس نے اوپر سے گزرتے میں دیکھا تھا اور میں حیران ہوں کہ ان کا جو لیڈر جو تھا اس نے چار یا چھے جاز چار جاز فائل وہ مطلب وہ ہی میسڈیٹ حالانکہ ورٹیکل ویزیبیلٹی تو ٹھیک تھی ہوریزونٹل ویزیبیلٹی خرات پی لو لیول پہ وہ اس لیے کر رہے تھے ریڈیو ٹرانسمیشن کہ اس کو انہوں نے پرند ویر چکر کا آوارڈ دیا تھا جو کہ نشانے ہیدر کے برابر ہیں اپنے جہاز کی گن کا نشانہ بننے والے انڈین ائر فورس کے پائلٹ نرمل جیت سنگھ سکھون کے بارے میں جنگ ختم ہونے کے بعد ملنے والی تفصیلات جاننے کے بعد ونگ کمانڈر سلیم بیگ کس بات پر افسردہ ہو گئے انہی سے جانتے ہیں پٹ اپ گوڈ فائٹ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی فائٹر پائلٹ اس کی پوزیشن میں ہوتا تو اس نے بھی یہی ایکشن کرنا تھا راک ہے اور ریڈیو پہ انٹرویو اس میں اس کے بیس کمانڈر کا انٹرویو آیا اس کے سکارن کمانڈر کا اس کے سکارن پائلٹس کا اور اس کی بیوی کا بھی بیس کمانڈر اس کے سکارن پائلٹس نے تو یہ کہا کہ جب وہ ہیٹ ہو گیا تو اس نے کال دکا ہے بین ہیٹ تو انہیں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بیس کی طرف آ جاؤ جو کہ ہم نے بھی دیکھا اچھا اس کی بیوی کا جب انٹرویو آیا تو اس میں وہ مجھے لگا جب اس کی آواز سے کہ وہ مطلب ہے کہ تیپیکل مطلب ہے جو بیوی نے بتایا اس نے کہا کہ اس کے جو بڑے بھائی تھے کے سکھون کے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ ان کو اس طرح سے انفرمیشن آئی ہے ڈیتھ ہو گئی ہے اس طرح سے بیوی بچاری ینگ لڑکی تھی اور آئی فیلٹ سیڈ لیکن اسی یہ تو ہے کہ سیمپل سی بات ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں شوٹ کریں گے تو وہ آپ کو شوٹ کر دے گا انڈین ائر فورس کے اس دعوے کے بارے میں جس میں کہا گیا تھا کہ فلائنگ آفسر نرمل جیت نے پاکستانی ایف ایٹی سکس جہاز کا خود نشانہ بننے سے پہلے ایک پاکستانی ایف ایٹی سکس جہاز کو تباہ کیا اور دوسرے کو نقصان پہنچایا اس بارے میں ونگ کمانڈر سلین بیگ مرزا کا کہنا ہے اس کی سائٹیشن میں نے دیکھی سائٹیشن میں انہوں نے اس کو انہوں نے ایک ایک کل دی کہ جی اس نے ہمارا جہاز گرایا اور ایک جو تھا اس کو ڈیمیج کیا یا وہ فلیمز میں شولوں کے اندر پہاڑی کی طرف جاتا دیکھا گیا لیکن ہمارا کوئی جہاز نہیں ہوا ہوا تھا کیونکہ جو چھے پائلٹس سے اس میں اس میں سے پانچ ابھی بھی زندہ ہیں ایک امجد اندرابی صاحب ہی روز ٹو دی رینک آمن ایر کمڈور ہی ایکسپائرڈ فیو یئرز بیک تو مطلب کہ وہ کلز وغیرہ اس کی کوئی نہیں تھی انیس سو اکتر کی جنگ کے بارے میں ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ انڈین پائلٹ فلائی لیفرنٹ تیجون سنگھ اور جواہر نال بھارگوہ پاکستانی پائلٹس کے ہاتھوں اپنا جہاز تباہ ہونے کے بعد جہاز سے ایجیکٹ کر کے اپنی جان بچانے میں تو کامیاب ہو گئے مگر پاکستان میں جنگی قیدی بنا لیے گئے اتفاق سے دونوں پائلٹس نے ونگ کمانڈر سلیم بیگ مرزا کے ساتھ امریکہ میں تربیت حاصل کی تھی فلائی لیفرنٹ تیجون سنگھ پاکستان سے رہائی پائنے کے بعد گروپ کیپن کے عدے سے ریٹائر ہوئے جبکہ فلائی لیفرنٹ جواہر رال بھارگوہ ائر کمانڈور کے رہنگ سے ریٹائر ہوئے جیسے ہی ونگ کمانڈر سلیم بیگ کو ان انڈین پائلٹس کی قید کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے حراستی کیمپ میں اپنے سابقہ ساتھیوں سے ملنے کا فیصلہ کیا اس یادگار اور انوکی ملاقات کے بارے میں ونگ کمانڈر سلیم بیگ مرزا بتاتے ہیں اچھا تیجون سنگھ کا یہ تھا کہ وہ جب امریکہ میں کوس کر رہے تھے سکسٹی فور میں تو ہمارے ساتھ تھا جہاں وہ رکھا گیا تھا ان کو اس کے جو کیمپ کمانڈر تھے وہ تھے سکوانڈر ویہی دو دین میں جانتا تھا ان کو اچھی طرح سے تو میں نے ان سے ریکویس کی میں رسالپور سے پنڈی آیا اور میں نے ان کو ریکویس کی خیر ہی گیمی دی پرمیشن تو میں پھر تیجون سنگھ سے ملا اور دوسرا جو تھا اس کا نام تھا فلائٹ ریفن بھارگوا وہ شوٹ ڈان ہویا تھا ساؤت میں چھوڑ ایریا میں مروتی ایرکافت ایچ ایف ٹونٹی فور میں تو وہ بھی امریکہ میں تھا وہ ایک کورس پیچھے تھا لیکن اسی بیس پہ تھا وہیں سکوانڈن تھی تو ہم ملتے تھے تو خیر میں گیا اس سے ملا تیجون سنگھ سے تو بڑا وہ ہی فیلت کوئی دسنگ تو پھر میں دوسری دفا بھی اس سے ملا تیجون سنگھ سے نیکس سنگھ جب میں گیا تو میں اس کے لیے فروٹ اور کتابیں مطابیں لے گیا نا میں نے کہا یا تیجون میری بات سنو تم نے فردی سکس فلائی کیا تھا وہاں پہ تم مطلب مک ٹونٹی و امی تھی اچھا ہی وز لیٹل اور کانفرنٹ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایس پاکستان سے ری ڈپلایا تھا ویس سائی تو ہی نیو کہ وہاں پہ ساتھ لیا کاروائی میں نے کہا تم نے فردی سکس فلائی کیا ہے تم نے فردی سکس ساتھ تم نے انگیجمنٹ کی کیا ہوا تمہیں ویس سبب مطلب ہوا وہ پنجابی میں ہم تم دعوی سے پنجابی تو کہتا ہی یار پتہ کی میں اندار شروع کرتے سی تو میں نے کہا تم میں کس نے کہا دا میں گیتا ہے کیونے کہ ساتھ لیا تم ترون کر تو ہلا وہ پھر ایس پہ چھوڑ دی تھی اندار فورٹ پھر اس نے کتابیں مطابع لکھنی شروع کر دی تھی لارس ٹائم میں آئی وزن ٹچ وزن کوئی چار پانچ سال پہلے اس کا مجھے ای میل آیا تھا ریٹائر ہو گیا تھا اس گروپ کیپٹن ان دیلی بن کمانڈر سلیم بیگ ہراستی کیمپ اور اس میں دی گئی ساولتوں کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہتے ہیں پیوڈبلی کیمپ میں دیکھا دیلی نیوز پیپر دیلی ایکسرسائزز واکس یہ وہ کمفرٹیبل تھے بڑے میں اندر گیا ان کے سیل میں گیا بلکہ ان کو انٹی روم بنا کے دیا تھا ٹی وی روم اور وہ ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے تھے مجھے یاد ہے زیا مہیدین کا شو آتا تھا اس زمانے میں وہ بھی انہوں نے میرے سے ڈسکس کیا کہتے ہیں بڑے اچھے ڈرامے ہیں آپ لوگ کے اس ڈاکومنٹری سیریز کے اختتام سے پہلے میں اس جنگ کے بارے میں انتہائی دلچسپ اور انوکھے واقعے کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا بے شک جنگ ایک خطرناک عمل ہے اور بہت سنجیدہ اور پیشاورانہ انداز میں لڑی جاتی ہے مگر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جنگ کے دوران بھی پاک فضائیہ کے پائلٹس نہ صرف آپس میں ہسی مزاگ کرتے تھے بلکہ وہ دشمن کے ساتھ بھی مزاگ کرنے سے باز نہ آئے آئیے ونکمانڈر سلیم بیگ مرزا سے جانتے ہیں کہ دشمن کے ہوایی اڈے پر بم گرانے کے علاوہ کچھ پوسٹروں کی شکل میں جہاز سے پیغام کس کیلئے ڈراب کیا گیا وہ ہوا یہ کہ ہمارے سکورڈن میں ہمارے ساتھ فلائٹرخن تارک نزید سید تھے ایکسیلنٹ کارٹونز وہ بناتے تھے تو ان کو ہم نے سجیس کیا کہ بھئی آپ کوئی کارٹون بنائیں تو ہم سرینگر پہ جا کے پھینکے کیونکہ ہم تقریباً روزانہ جا رہے تھے باومنگ کر رہے تھے رنوے پہ اور وہ ہر دوسرے تیسے دن رنوے جو تھا وہ پھر ریپیر ہو جاتا تھا تو تارک نزید سید نے ہم نے ایک آئیڈیا نکالا کہ ایک کارٹون بنائی جائے جو کہ گیریجن انجینئر جو جی ہوتا ہے بیس کا اس کے لئے میسیج اور میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو گیریجن انجینئر ہوتا ہے وہ بیسیکلی ریپیر ورک اور کنسٹرکشن ورک سب کا انچارج وہ ہوتا ہے تو وہ میسیج جو تھا وہ گیریجن انجینئر سرینگر کے لئے تھا کہ اگر تم نے رنوے کو ریپیر کیا نیکس سائم آئیں گے اور تمہارے گھر پہ بومنگ کریں تو وہ انہوں نے کارٹون بنائے دو تین کوپییں وہ بنا کے اس نے ہمیں دیئے اور ہم نے جہاز کی جو سپیڈ ویکس تھی ہمارے ایف ایٹی سکس کی پیڈ بیک ایریا میں رکھ دیئے دو لوگ تھے جنہوں نے گرایا تھا ایک رحیم یوسف زائی اور ایک مائسل تو وہ یہ تھا کہ جب ہم ہم اٹیک میں گئے سرینگر کے اوپر اور ایز ور باوٹ ٹو پول آؤٹ تو ہم نے سپیڈ ویکس مومنٹرلی باہر نکالی تو وہ ظاہرے چار سو نوٹ سے اوپر کی ہاں ہوتی تو وہ لی فیڈر جو تھے وہ گر گئے اور ہم نے سپیڈ ویکس اندر کر دیا اور ہم واپس آگئے اب بعد میں جب سوچا تھا یہ تو بڑا دینجرس قسم کا پرائنگ تھا مطلب خدا نہ خواستا اگر سپیڈ ویکس باہر ہی کھولی رہتی تو پھر مسئلہ ہوتا ہے جنگ کے بعد ونگ کمانڈر سلین بیگ مرزا خاموشی سے اپنے صاحب کا یونٹ یعنی ائر فورس اکیڈمی میں واپس چلے گئے اور فضائیہ کی قوت میں براہ راست اضافہ کرنے میں اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مصروف ہو گئے جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی انہی کے شاگردوں میں پاک فضائیہ کے مستقبل کے سربراہ ائر چیف مارشل مصف علی میر بھی شامل ہے ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ تربیت کے دوران ونگ کمانڈر سلین بیگ نے اپنی جنگی کارناموں کا بشمول اپنے شاگردوں کے کبھی کسی سے ذکر بھی نہیں کیا ونگ کمانڈر سلین بیگ نے 1983 تک پاک فضائیہ میں خدمات انجام دینے کے بعد رضا کرانا طور پر ریٹائرمنٹ لے لی اور بعد میں ایک نیچی ائر لائن میں 1995 سے لے کر 2001 تک پائلٹ بھی رہے جنگ کے اختتام پر جہاں ایک طرف بہت سے ہیروز کی دلیری کا اطراف حکومت پاکستان نے مختلف میڈلز اور عزازات عطا کرنے کی صورت میں کیا وہاں افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ ونگ کمانڈر سلین بیگ مرزا کسی بھی عزاز سے محروم رہے 1965 کی جنگ کے سکون لیڈر شبیر عالم صدیقی اور سکون لیڈر اسلام قریشی جنہیں میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں ملا کے بارے میں ڈاکومنٹری بناتے وقت میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کے قد ان میڈلز اور تمغوں سے کہیں اچھے ہوتے ہیں اور پھر ونگ کمانڈر سلین بیگ مرزا جیسے ائر وارئر سے ملنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کارنامے اور اپنے پیشے سے لگن کسی بھی دنیاوی اطراف کی متاج نہیں ہوتی میں ونگ کمانڈر سلین بیگ مرزا کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے جذبے اور شوق کو عزت بخشتے ہوئے اس ڈاکومنٹری بنانے کے لیے نہ صرف حامی بھری بلکہ اس موضوع پر ریسرچ کے دوران میرے ساتھ کئی کئی گھنٹوں کی ملکاتوں کے دوران تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مفید معلومات اور مشورے بھی دئیے میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ان میں انتہائی مصبت خود اطمادی وطن سے محبت فلائنگ کا جنون اور اپنے پیشے سے لگن انہیں کسی عزاز کے ملنے یا نہ ملنے کے فرق سے نہ صرف آزاد کرتی ہے بلکہ پر سکون اور پر اعتماد زندگی گزارنے کی وجہ بھی ہے اگرچہ وہ اپنے کارناموں کا محض اپنا فرض سمجھ کر انویشنز کی تفصیلات بتانے سے کتراتے ہیں مگر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ونکمانڈر سلیم بیک جیسے ہوابازوں کی وجہ سے پاک فضائیہ قائد عظم کے رشادات کے این مطابق اپنے آپ کو سیکنڈ ٹو نن ثابت کرنے میں نہ صرف دن رات مصروف رہتی ہے بلکہ وقت آنے پر قوم کی امیدوں پر ہمیشہ پوری بھی اترتی ہے پاکستان پہندہ بات موسیقی ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے